لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کی خوبصورت بابرکت ایام آنے والے ہیں اور ظاہرین حجاج کرام شہر مدینہ میں ہیں یا شہر مکہ میں ہیں کچھ شہر مدینہ پہنچ چکے ہیں اور پھر مدینہ میں حاضری کے بعد مکہ شریف جائیں گے اور کچھ مکہ شریف حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر مدینہ منورہ شریف لائیں گے اب آئیے اس زمن میں مدینہ منورہ کی فضیلت کو سمجھتے ہیں مدینہ کو حرم نبی اور دار الحجرت اور مقام نزول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرم قرار دیا جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا میں اس شہر کے دو پتھریلی اطراف کے مابین علاقے کو حرم قرار دے رہا اور فرمایا آئر سے سور تک مدینہ حرم ہے جو کوئی اس میں نیا کام یعنی بدعت نکالے یا نئے کام نکالنے والے کو جگہ دے اس پر اللہ فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے اس کی نفل اور فرض عبادات قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں اس کا شکار نہ بھگایا جائے اور اس میں گمشدہ چیز نہ اٹھائی جائے اللہ یہ کہ کوئی اعلان اور مشہور کرنے کا ارادہ کرے اور کسی شخص کے لیے درست نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے ہتیار اٹھائے اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے درخت کاٹے جائیں البتہ اونٹ کو چرانے کے لیے تھوڑا سا درخت یا پودا کاٹ سکتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا شقی القلب ہے وہ شخص جس نے حرم مدینہ کی عزت کو پامال کیا اور اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مدینہ میں داخل ہوں اور مدینہ کی حرمت کو پامال کریں جی آپ نے صحیح اندازہ لگایا میں اسی بدبخت یزید کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خراب کی اور شہر مدینہ کے باسیوں پر ظلم کیے اس پر بھی آگے بات ہوگی ایک درس میں کہ اہل مدینہ کا کیا مقام ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے آج تو ہم شہر مدینہ کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں آئیے حضرت عدی بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت دیکھتے ہیں جسے سنن ابی دعوت میں روایت کیا ہے اور سنت کے اعتبار سے جید سنت ہے مدینہ منورہ کے چاروں سمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک برید تک علاقہ محفوظ قرار دیا ہے نہ اس میں درخت کے پتے جھاڑے جائیں اور نہ ہی اسے کاتا جائے البتہ اونٹ کو چلانے کے لیے چھڑی کاتی جا سکتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک جو متفقن علیہ روایت ہے بخاری میں بھی ملے گی مسلم میں بھی ملے گی آپ کو درجہ صحیح کی روایات کے سات درجات پر سب سے عالی درجہ کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ایمان مدینے میں اس طرح پنہ لے گا جس طرح ساپ اپنے بل میں پنہ لیتا ہے جو کوئی اس کی شدتوں اور مسائط پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشیہ گواہ بنوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے میں موت تک رہ سکتا ہے تو رہے اس لیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہ ہی دوں گا اسے سنن تربزی میں روایت کیا گیا ہے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے آپ نے بڑے بڑوں سے سنا ہوگا کہ باری تعالی موت مدینے کی دے تو موت مدینے کی آئے تو کیا ہوگا آقا نے فرمایا میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہ ہی دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر دھرتی میں کوئی جگہ ہے جہاں کی آقا نے گواہ ہی دینے کے لیے کہا ہو سوائے شہر مدینہ کے پھر فرمایا ایک اور روایت ہے یہ صحیح مسلم میں آتی ہے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح اپنے باسیوں کی میل کھوٹ کو دور کرتا ہے اور اس کے اچھے لوگ اور زیادہ خالص ہو جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور روایت پیش کرتا ہوں آج کے درس کی آخری روایت ہوگی صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ جانتے ہوں جو کوئی اس سے بے نیازی کر کے چلا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اس سے بہتر کسی اور کو آباد کرے گا اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مسائب پر ثابت قدم رہے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا یا گواہ ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو مدینہ کا عدب کرتے ہیں مدینہ منورہ شہر نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کا عدب کرنے والا لوگ ہمیں ہمیں شامل فرمائے انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں اہل مدینہ کی فضیلت پر بات ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے